کچھ عرصہ قبل جب تحریک انصاف کو توڑ کر نئی نئی پارٹیاں بنای جا رہی تھی اور عوام کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ چونکہ کچھ نام نہاد لیڈران عمران خان کو چھوڑ گئے ہیں تو اب تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے تب اپنے کارکنان کو یہ پیغام دیا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی اگر کسی مرتبے پر پہنچا ہے اور آج مخلوق خدا ہمیں قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو یہ اللہ کے بعد عمران خان کی بدولت ہے ہم جب تک اس کے ساتھ ہیں موتبر ہیں اس کے نظریے سے غداری کر کے ہماری کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی آج میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے میری بات کی لاج رکھ لی کیونکہ زمینی خداوں کو یہ گمان ہے کہ قبولیت کے فیصلے وہ کرتے ہیں اور سو میرے لیڈر کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ میں اور تحریک انصاف کے چند دیگر لیڈران مقتدرہ کو ہرگز قابل قبول نہیں ہے اس لئے پہلے میرے کاغذات نامزدگی مسترد کروائے گئے اپیل پر ٹریبیونل پر بھی دباؤ ڈال دیا گیا اور اپیل خارج کر دی گئی پھر نگراہ حکومت کی جانب سے ہائی کورٹ پہ میری اپیل پر بھی خلل ڈالنے کی کوشش کی گئی تب دوسرے ورکرز کو سامنے لاننے کا فیصلہ کیا بڑے بڑے ناموں کے مقابل ہم نے اپنے ورکرز کو لڑایا اور الحمدللہ اللہ نے مجھے اپنے لیڈر اور اپنے لوگوں کے سامنے سرخرو کیا ہمیشہ کی طرح ہم نے ناصر سوات کی گیارہ میں سے گیارہ سیٹے بھاری اکثریت سے جیتی ہیں بلکہ پورے مالاکنڈ ریجن سے قومی اسمبلی کی تمام نچس نے تحریک انصاف کو ملی ہیں شانگلہ کے جس کی ایک سیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی ہمارے ورکرز نے اپنی جانوں پر کھیل کر وہ واپس چھین لی ہے میں مالاکنڈ ڈیویجن کے لیے اپنے غیور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں میرے پاکستانیوں الحمدللہ آپ نے تاریخ رکم کر دی ہے آپ نے اللہ کے فضل سے عمران خان کو ان سب تاغوتی طاقتوں کے سامنے سرخ رو کر دیا ہے جو اس گمان میں تھے کہ وہ عزت اور ذلت کے فیصلے کرنے پر قادر ہیں آپ نے اب بھی اسی طرح ڈٹے رہنا ہے جیسے آپ دو سال ڈٹے رہے ہیں جیسے آپ ہر اس مرحلے پر ڈٹے رہے ہیں جب آپ کے لیڈر کو آپ سے چھیننے کی کوشش کی گئی آپ نے اپنے منڈیٹ کی بھی اسی طرح حفاظت کرنی ہے جیسے آپ نے اپنے لیڈر کی حفاظت کی ہے بے شک ہمارے پاس اب بھی عددی برتری ہے لیکن ہمیں ہمارا مکمل اختیار واپس لینا ہے وہ اختیار وہ دو تہائی اکثریت جو اس قوم نے ہمیں ووٹ دے کر دی ہے جن علاقوں میں ہم ثابت قدم رہے ہیں آر او آفیس کے سامنے پر ام دھرنا دیے رہے ہیں ہم وہاں کامیاب ہو رہے ہیں جن جن حلقوں کے قوم پینتالیس ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کے باوجود بہر کے ہم سے دھاندی کر کے لیے جا رہے ہیں ہم نے وہ سیٹے واپس لینے تک بیٹھے رہنا ہے اپنی جیت پر مہر سبت کرنے تک سبر و استقامت سے مقابلہ کرنا ہے کسی سازش کسی انتشار کی چال کامیاب ہونے نہیں دینی منزل کے اتنے قریب پہنچ کر کسی کو اپنے حوصلے پست کرنے نہیں دینے ڈٹے رہنا ہے اپنی غیرت اپنی خودداری اپنے لیڈر اپنے مستقبل کے لیے اپنے پاکستان کے لیے